موسیقی 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 24 نومبر 1899 کو ان کا جنم ہوا اور دوستوں جنم ہوا تھا جوب نیر میں کہاں پر ہوا ہے جوب نیر جائپور میں جوب نیر جائپور میں ان کا جنم ہوا ہے 1899 میں 24 نومبر 1899 کو ان کے پتا کا نام ساتھیوں ان کے جو پتا تھے ان کا نام تھا نارائن جوشی ان کے پتا کا نام ہے نارائن جوشی اور ماتا کا نام ماتا کے نام پر چرچہ کر لیتے ہیں تو ان کی ماتا کا نام جو ہے وہ ہے ممتا جوشی پتا کا نام تو ہے نارائن جوشی اور ماتا کا نام تھا دوستوں ممتا جوشی اور جنم ہوا ہے جوب نیر جائپور میں 24 نومبر 1899 میں اسوی کو اور ساتھیوں یہیں پر ہوئی ہے ان کی سکشا دکشا تو ان کی جو سکشا ہوئی ہے پرارمبک سکشا جو ہوئی ہے ساتھی ان کی وہ ہوئی ہے جوب نیر جائپور میں میٹرک تک یہ جوب نیر میں ہی پڑے ہیں تو ان کی سکشا جو ہوئی ہے میٹرک انہوں نے جو میٹرک تک کی سکشا جو اپنی پورن کی ہے وہ کی ہے جوب نیر سے میٹرک تک کی سکشا کہاں سے پورن کی ہیں جو عوائنر سے جبکہ ان کی جو کولیج سکشا ہے کولیج تک کی ان کی جو شکشا ہے انہوں نے بی ای کیا ہوا ہے تو ان کی جو کولیج تک کی سکشا ہے یہ جو سکشا سمپن ہوئی ہے کولیج تک کی یہ ہوئی ہے مہاراج مہراجہ کولیج جائپور سے ان کی یہ سکسا سمپن ہوئی ہے بی اے کی دوستو یہ جو مہراجہ کولیج ہے اس کی ستھاپنا اٹھارہ سو چومالیس پیتالیس میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کا جو پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا وہ اٹھارہ سو چومالیس پیتالیس کے سیسن میں پاس آؤٹ ہوا ہے ساتھ اٹھارہ سو چومالیس پیتالیس میں اس کی ستھاپنا ہوئی ہے اور رام سنگھ دیتیا سوائی رام سنگھ دیتیا کے دوارہ اس کی ستھاپنا کی گئی تھی سوائی رام سنگھ دیتیا ٹھیک ہے دوستو تو سوائی رام سنگھ دیتیا کے دوارہ ہی مہراجہ کولیج جائپور کی بھی ستھاپنا کی گئی تھی اور اٹھارہ سو چو مالیس پیتالیس میں اس کا پہلا بیچ کمپلیٹ ہوا ہے اور دوستو ان کی جو اچھ سکسا ہوئی ہے وہ کون سے کولیج سے ہوئی مہراجہ کولیج جائپور سے ہوئی ہے جبکہ میٹرک تک کی جو سکسا پورن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ان کی جوب نیر سے ہی ٹھیکے دوستو تو یہاں تک آپ یاد رکھیں گے کہ جنم ہوا ہے چوبیس نومبر اٹھارہ سو نینا نوے کو جوب نیر میں دوستو پتا کا نام تھا نارائن جوسی ماتا کا نام ہے ممتا جوسی اور سکسا میٹرک تک کی ہوئی جوب نیر میں اور کولیج سکسا میں انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے تو مہراجہ کولیج جائپور سے ان کی جو سکسا ہے وہ پورن ہوئی اور دوستو مہراجہ کولیج کی ستھاپنا کس کے سمجھے ہوئی تھی سوائی رام سنگھ دیتیہ کے سمجھے ہوئی تھی تو اس پرکارس ان کی سکسا کے بھی سے میں دیکھا ہے ہم نے دوستو ان کا اپنام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ساتھیوں ان کو جس اپنام سے جانا جاتا ہے وہ ہے راجستان کے لوہ پروسے ان کو راجستان کے لوہ پروس کے نام سے لوگ بلایا کرتے تھے یہاں کی جو جنتہ تھی ان کو راجستان کا لوہ پروس کہا کرتے تھی کیونکہ دوستو جو ہیرہ لال ساستری ہیں انہوں نے راجستان کی ریاستوں کے ایکی کرر میں کافی مہت پرن بھومی کا اپنی ادا کی ہے یہاں پر ریاستوں کا جوnant کروایا دوستو جو ارسامنٹی ٹھکانے تھے ان کے وشے سادھیکاروں کو انہوں نے کھتم کروایا اسی لئے ان کو راجستان کا لوہ پروس کہا جاتا ہے تو انہیں ساتھیوں راجستان کا راجستان کا لوہ پروس بھی کہا گیا ہے انہیں راجستان کا کیا کہا گیا ساتھیوں لوہ پروس بھی کہا گیا ہے کس کو ہیرہ لال جی ساستری کو ٹھیک ہے دوستو تو راجستھان کا لوہ پرس بھی کسے کہا جاتا ہے ہیرہ لال ساستری کو راجستھان کا لوہ پرس بھی کہا جاتا ہے دیکھیں اس کے بعد ہم پرارم کرتے ہیں ان کے جیون کے وشے میں ان کے کریئر کے وشے میں دوستوں تو ان کا جو کریئر ہے تو 1921 سے اور 27 تک پرارم ہوتا ہے اور انہوں نے 1921 سے لے کر 1927 تک تین نوکرییاں بدلی ہے سب سے پہلے تھے انہوں نے اجمیر کے میئیو کولیج میں پڑھایا اور جو ادھیاپک کی نوکری تھی وہ چھوڑی اس کے بعد انہوں نے جیپور میں گرہ ویبھاگ اور ویدیش ویبھاگ میں بھی نوکری کی ہے اس پرکار سے 1921 میں انہوں نے اپنی پراثم نوکری پرارم کی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں 1921 سے 1921 سے لے کر 27 تک 1921 سے 1927 تک اس دوران دوستو انہوں نے ایک تو اجمیر کے میئیو کولیج میں بھی پڑھایا ہے اجمیر کے میئیو کولیج میئیو کولیج میں میئیو کولیج میں ادھیاپک بھی یہاں رہے ہیں اجمیر کے میئیو کولیج میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے اجمیر کے میئیو کولیج میں پڑھنا اس زمانے میں بہت بڑی بات مانی جاتی تھی کیونکہ دوستو یہ جو میئیو کولیج تھا اس میں زیادہ تر انگریجی سکھ سکھ ہی پڑھایا کرتے تھے مطلب انگریجی اس میں پڑھایا کرتے تھے اور راجعوں کے جو پتر ہوتے تھے راج کمار ہوتے تھے انہیں اس میں سکشا دی جاتی تھی تو ہیرہ لال ساستری کو باقاعدہ جائپور ریاست کی اور سے دوستو اس میں بھیجا گیا تھا اور یہ یہاں پر ایک ادھیا پک کے روپ میں نیوکت ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر پڑھایا بھی ہے تو جمیر کے میرہ کولیج میں بھی دوستو انہوں نے پڑھایا ہے اس کے اترکت انہوں نے جائپور کے گرہ ویبھاگ اور ویدیس ویبھاگ میں بھی نوکری کی ہے تو جائپور کے گرہ ویبھاگ جائپور کے گرہ ویبھاگ میں اور ویدیس ویبھاگ میں بھی نوکری کی ہے ویدیس ویبھاگ ویدیس ویبھاگ میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے ساتھیوں یہاں پر نوکری کی ہے تو انیس سو اکیس سے لے کر اور انیس سو ستائیس تک یہ راج کی سیوہ میں رہے ہیں انیس سو اکیس سے لے کر انیس سو ستائیس تک یہ راج کی سیوہ میں رہے اس دوران انہوں نے انہوں نے اجمیر کے مییو کولیج میں پڑھایا اس کے بعد جائپور کے گرہ ویبھاگ میں انہوں نے نوکری کی ہے دوستوں اور ویدیس ویبھاگ میں بھی انہوں نے نوکری کی ہے اور انیس سو ستائیس میں یہ اپنی راج کی سیوہ سے تیاغ پتر دے دیتے ہیں تلانجلی دے دیتے ہیں راج کے سیوا کو مطلب کی اپنی نوکری چھوڑ دیتے ہیں کس کے کہنے پر ارجن لال جی سیٹھی کے کہنے پر تو ان کا جو سمپرک ہوتا ہے انیس سو ستائیس میں وہ ہوتا ہے ارجن لال سیٹھی سے تو انیس سو ستائیس میں انیس سو ستائیس میں ارجن لال سیٹھی ارجن لال سیٹھی سے ان کا سمپرک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 1927 میں ان کا جو سمپرک ہوتا ہے وہ مہان کرانتی کاری جن کو راجستان میں راج پتانہ میں راشتر چیتنا کے ادھے کرنے کا دوستو خطاب اپراپتے تو وہ ہیں اپنے ارجن لال سیٹھی تو ان کا جو سمپرک ہوتا ہے ہیرہ لال ساستری کا 1927 میں کس سے ہو جاتا ہے ارجن لال سیٹھی سے ہو جاتا ہے اور ارجن لال سیٹھی کہتے ہیں کہ آپ نوکری چھوڑ دیجئے دوستو ان کے کہنے پر ارجن لال سیٹھی کے کہنے پر یہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں ان کے پرواہو سروپ یہ اپنی نوکری سے تیاغ پتری دے دیتے ہیں اور تیاغ پتری دینے کے بعد ایک قسم لیتے ہیں کہ یہ آجیون بینا تنخواہ کے نوکری کریں گے جہاں پہ بھی کام کریں گے بینا تنخواہ کے کریں گے ٹھیک دوستو تو اس پرکار سے یہ آجیون جو ہے بینا سیلری کے نوکری کرتے ہیں جب یہاں مکھے منتری بنے تو ان کو جو پیمنٹ ملتا تھا یہاں اسے سویم نہ لے کر دوستو اس کا اپیوک سماج کے کاریوں میں کیا کرتے تھے اس پرکار سے انہوں نے کبھی بھی تنخواہ گرہن نہیں کی ہے نوکری چھوڑنے کے بعد جب بھی انہوں نے کاریے کیا ہے تو 1927 میں ارجن لال سیٹھی سے ان کا سمپرک ہوا اور دوستو اسی سمپرک کے پھلسورپ انہوں نے نوکری سے تیاغ پتر دے دیا آجیون 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 بینا ویتن کے بینا ویتن کے بینا ویتن کے کام کرنے کی صفت لی آجیون بینا ویتن کے کام کرنے کی صفت یہاں گرہن کرتے ہیں تو آجیون بینا ویتن کے کام کرنے کی صفت لی اور اسی کے ساتھ جب یہاں مکھے منتری بنتے ہیں تب بھی انہوں نے جو ہے اپنی تنخواہ نہیں لی ہے تو مکھے بنتری بننے پر بھی تنخوا کا اپیوگ نہیں کیا مطلب کہ سویم کے اپیوگ کے لیے نجی اپیوگ کے لیے انہوں نے کبھی بھی تنخوا کا اپیوگ نہیں کیا ہے بلکہ سماج کے کاریوں کے لیے انہوں نے تنخوا کا اپیوگ کیا ہے تو راجستان کے ایسے مکھے منتری کون ہیں جنہوں نے دوستو آجیون بنا ویتن کام کرنے کی سفت بھی لیے ہوئی تھی اور مکھے منتری بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تنخوا کا اپیوگ نہیں کیا ہے تو وہ ہے ہیرہ لال ساستری جو راجستان کے پرثم منونیت مکھے منتری تھے راجستان کے پرثم منونیت مکھے منتری رہے ہیں تو انیس سو ستائیس میں ارجن لال سیٹھی سے ان کا سمپرک ہوتا ہے دوستو اور انہوں نے نوکری سے کیا دے دیا تیاغ پتر دے دیا اور آجیون بنا ویتن کے کام کرنے کی یہ سفت لیتے ہیں اور مکھے منتری کے بننے کے بعد بھی انہوں نے تنخوا کا اپیوگ نہیں کیا ہے اس کے طرق تو انیس سو اکیس سے لے کر اور ستائیس تک انہوں نے راج کیا سیوہ میں جو ہے اپنی جو ہے نوکری کی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوستو جو اپنے ہیرہ لال ساستری ہے ان کے جیون کے بھیسے میں انیس سو انتیس میں انیس سو انتیس میں ساتھ یوں ہیرہ لال ساستری کے دوارہ ایک سنستہ کی ستھاپنا کی جاتی ہے اور وہ سنستہ ستھاپت کی گئی تھی راجستان کے ٹونک جلے میں نوائی کے پاس جو ونستھلی ہے وہاں پر تو دوستو ونستھلی کے پاس یہ ایک سنستہ ستھاپت کرتے ہیں تو اس کے ویسے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس سنستہ کا نام ہے جیون کٹر جیون کٹر کی ستھاپنا جیون کٹر کی ستھاپنا دوستو ویبھن ایکجامز کے حساب سے کافی مہت پورن ہے ویکتتوں کے بارے میں اگر ایوریز نکالا جائے تو انیس سو ستہ اٹھانہ سو ستہون کے بارے سے لے کر اور انیس سو ستہالیس کے بیچ میں جو ویکتت وہ ہوئے ہیں راجستان کے تو انی سے لے کر لگ باگر دس پرسند تو ویبھن ایکجامز میں پوچھے ہی جاتے ہیں تو آپ کافی گہنتہ سے ان کا ادھیان کریں گے تو جیون کٹر کی ستھاپنا ان کے دوارا کر دی جاتی ہے جیون کٹر جو سنستہ ہے اس کی ستھاپنا ان کے دوارا کر دی گئی اور دوستو یہ جو سنستہ ستھاپت کی گئی تھی جیون کٹر نام سے یہ کی گئی ہے اپنے ونستلی میں کہاں پر ستھاپت کی گئی تھی ساتھیوں ونستلی نیوائی کے پاس ونستلی نیوائی کے پاس ٹونک میں اس سنستہ کی ستھاپنا کی گئی تھی ونستلی نوائی کے پاس ٹونک میں سنستہ کی ستھاپنا کی گئی تھی جسے جیون کٹیر کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا دوستو جیون کٹیر کہا جاتا تھا اور اس کی سنستہ پک کون تھے سنستہ پک سنستہ پک تھے ہیرالال ساستری اس کے جو سنستہ پک رہے ہیں وہ رہے ہیں ہیرالال ساستری جنہوں نے اس کی ستھاپنا کی ہے اور اس سنستہ کی ستھاپنا کا ادیش کیا تھا تو دوستو اس کی ستھاپنا کا ادیش ہے اب ایک پل کے لیے آپ کے من میں آیا ہوگا کہ مہیلہ سکشا کو بڑھاوا دینا اس کا پراتھمیک ادیشتن نہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کو کافی کنسیپٹ کلیر کرتے ہوئے یہاں پر پڑھنا ہے کہ جب جیون کٹین کی پرارمبک روپ سے ستھاپنا ہوئی تو اس کا جو ادیشتہ اس کا جو پرارمبک ادیشتہ وہ تھا گرام جو وکاس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اور وستر سواب لمبن کو بڑھاوا دینا یہ ان کا پرارمبک ادیشتہ تھا تو اس کا جو ادیشتہ ہے وہ ہے گرام گرام سوراج کو گرام سوراج کو وکشت کرنا وکشت کرنا گرام سوراج کو وکشت کرنا ٹھیک ہے اور اس کا جو دوسرا ادیشتہ رہا ہے جیون کٹین کی ستھاپنا کا وہ ہے وستر سواب لمبن کو وستر سواب لمبن وستر سواب لمبن کو بڑھاوا دینا وستر سواب لمبن کو بڑھاوا دینا مطلب کی خادی کو پروت ساہن دینا ٹھیک دوستوں اس پرکار سے یہ جو جیون کٹین سنستہ کی ستھاپنا کی گئی تھی ونستلی نیوائی ٹوک کے پاس اس کے سنستہ پر ہیرا لاز ساستری تھے اور اس سنستہ اپنا یہ جو سنستہ تھی اس کے پرارمبک دو ادیشتہ تھے ایک تو ہے گرام سوراج کو بڑھاوا دینا ٹھیک دوستوں تو گرام سوراج کو بڑھاوا دینا اس کا ادیشتہ تھا اور دوسرا ہے وستر سواب لمبن کو بڑھاوا دینا مطلب خادی کو پروت ساہن دینا ٹھیک ہے تو یہ دو کاریے اس کے پرمک روپ سے ودھیمان تھے اور دوستوں جیون کٹین کی ستھاپنا کی گئی تھی 1929 میں کب کی گئی تھی 1929 میں اس سنستہ کی ستھاپنا کی گئی تھی جسے کیا کہا جاتا ہے جیون کٹین کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا ساتھیوں کی جیون کٹین کی ستھاپنا نمنا لکھت میں سے کس کے دوارا کی گئی تھی تو آپ کو ٹک کرنا ہے ہیرالال ساستری کے دوارا تو ہیرالال ساستری کے دوارا ہی جیون کٹین کی ستھاپنا کی گئی تھی اور دوستوں ان کے دوارا 1930 میں 1930 میں ایک گیت بھی لکھا گیا تھا اور اس گیت کا نام ہے پرلی پرتکشا نمو نمہ پرلی پرتکشا پرلی پرتکشا نمو نمہ ان کے دوارا ایک گیت بھی لکھا گیا تھا اور وہ گیت ہے پرلی پرتکشا نمو نمہ تو اس گیت کی رچنا بھی کی تھی 1930 میں پرلی پرتکشا نمو نمہ گیت کی گیت کی رچنا کی تھی ٹھیک ہے تو 1930 میں ان کے دوارا پرلی پرتکشا نمو نمہ نامک ایک گیت کی بھی رچنا کی گئی تھی یاد رکھئے گا کافی پرسد گیت رہا ہے دوستوں یہ اور ایک جام کے ساب سے کافی مہتپون ہے کہ پرلی پرتکشا نمو نمہ گیت کے رچناکار کون ہے تو پرلی پرتکشا نمو نمہ جو گیت ہے اس کے رچناکار ہیں ہیرا لال ساستری تو پرلی پرتکشا 1929 میں تو انہوں نے جیون کٹی رکھ ستھا اپنا کی اور 1930 میں پرلی پرتکشا نمو نمہ گیت کی بھی ان کے دوارا رچنا کی جاتی ہے اور اسی کرم میں 1935 کا سال لگ جاتا ہے دوستوں 1935 میں کیا ہوا کہ ہیرا لال جی ساستری کی جو پتری تھی سانتہ بائی ان کا نیدھن ہو جاتا ہے ہیرا لال جی ساستری کی پتری شانتہ بائی کا نیدھن ہو جاتا ہے تو ان کی ہی اسمرتی میں 1935 میں ونستلی میں جو جیون کٹیر سنسطہ ستھاپیت کی گئی تھی اس کی جگہ ایک سنسطہ ستھاپیت کی جاتی ہے اور سانتہ بائی کے نام سے سنسطہ کا نام کرن کیا جاتا ہے سانتہ بائی سکسا کٹیر کی اسطہ اپنا دوستوں 1935 میں 1935 میں ان کی پتری 1935 میں ان کی پتری شانتہ بائی شانتہ بائی کا نیدھن ہو جاتا ہے 1935 میں ان کی جو پتری ہے شانتہ بائی ان کا نیدھن ہو جاتا ہے اور شانتہ بائی کی اسمرتی میں ہی ایک سکسا سنسطہ کی اسطہ اپنا کی جاتی ہے ونستلی میں شانتہ بائی کی اسمرتی میں ہی ایک سکسا سنسطہ کی اسطہ اپنا کی جاتی ہے جسے شانتہ بائی سکسا کٹیر کہا گیا شانتہ بائی شانتہ بھائی شکشا کٹر کی استھاپنا کر دی جاتی ہے دوستو شانتہ بھائی شکشا کٹر کی جو استھاپنا کی گئی یہ کی گئی تھی کون سن میں 1935 میں 1935 میں شانتہ بھائی شکشا کٹر کی استھاپنا کی اپنی پتری کی اسمرتی میں تو دوستو دیکھتے ہیں ہم شانتہ بھائی شکشا کٹر کے ویشے میں اس کی ستھاپنا جو کی گئی تھی وہ کی گئی تھی اپنی پتری اپنی پتری شانتہ بائی کی اسمرتی میں اپنی پتری شانتہ بائی کی اسمرتی میں اس کی جو ہے ستھاپنا کی گئی تھی ساتھ ہوں ان کے دوارا اور اس کی جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ 1935 میں ہی کی گئی تھی اور اس کا جو سنچالن کیا گیا تھا یہ جو سنستھا بنائے گئی سکشاک کٹر تو اس کا جو سنچالن کیا وہ ان کی پتنی نے کیا رتن ساستری نے ان کی جو پتنی تھی ان کا نام رتن ساستری تھا تو اس سانتاوائے سکشا کٹر کا جو سنچالن کیا ہے وہ رتن ساستری کے دوارہ ہی کیا گیا تھا تو سنچالن اس کا جو سنچالن کیا دوستو وہ کیا ہے کس کے دوارہ رتن ساستری کے دوارہ اس کا سنچالن رتن ساستری کے دوارہ کیا گیا تھا دوستو یہ جو سانتاوائے سکشا کٹر ہے یہاں پر پرارمبو میں کچھ بچیاں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پر چھاتریں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی بعد میں دھیرے دھیرے یہاں پر سنکھیاں بڑھتی گئی اور دوستو کالانتر میں جا کر یہی جو سنسطحان تھا سکشا کوٹر یہاں ونستلی ودھیا پیٹ کے نام سے پرسد ہو جاتا ہے تو انیس سو تیانلیس میں انیس سو تیانلیس میں انیس سو تیانلیس میں یہی جو ستان ہے سانتہ بھائی شکشا کوٹر یہاں ونستلی ودھیا پیٹ کے نام سے پرسد ہو جاتا ہے انیس سو تیانلیس میں یہاں ونستلی ودھیا پیٹ کے نام سے پرسد ہو جاتا ہے یہ جو سکشا کٹر تھا سانتا بائی سکشا کٹر جس کس تھا اپنا کب ہوئی ہے 1938 میں یہی سنستان 1943 میں کس نام سے جانا جانے لگا ونستلی ویدھیا پیٹ کے نام سے جانا جانے لگا دوستوں اس پرکار سے یہ جو ونستلی ویدھیا پیٹ ہے ونستلی ویدھیا پیٹ منستلی Veronica پیٹі کالانتر میں آگے چل کر ایک محلہ سکشہ کا بھارت کا سب سے پرسید فائد لوگ بنتا ہے اور ورتمان میں یہ ہے ایک محلہ وشو Armen محلہ وشو Armen یہ ایک محلہ ویشو ویدیال ہے جسے اٹھارہ سو گنیس سو تیہاسی میں انیس سو تیہاسی میں ڈیمڈ یونیورسیٹی جسے انیس سو تیہاسی میں ڈیمڈ یونیورسیٹی کا درجہ ملا تھا دوستو اس کو جو یونیورسیٹی کا درجہ ملا ہے وہ انیس سو تیہاسی میں پرابت ہوتا ہے اور دوستو ونستلی ویدیال پیٹ کو بھارت کے سبھی راجیوں سے اور کیندر شاسیت پردیسوں سے آرثک سہائیتہ پرابت ہوتی ہے ونستلی ویدیال پیٹ کو بھارت کے سبھی راجی اور کیندر شاسیت پردیسوں سے آرثک سہائیتہ اس میں پرابت ہوتی تھی اور دوستو اس کو آرثک سہائیتہ دینے میں ایک ویدیسی دیس بھی تھا تو نیپال کے دورہ بھی اس کو آرثک سہائیتہ جو ہے دی گئی تھی کالانتر میں ٹھیک ہے تو نیپال کے دورہ بھی اس کی ستھاپنا میں جو ہے اس کو چلانے میں سہیوگ کیا گیا ہے نیپال کے دورہ بھی اس کو سہائیتہ پرابت ہوتی ہے تو نیپال کے دورہ بھی اسے سہیوگ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو نیپال کے دورہ بھی اسے سہیوگ پردان کیا جاتا ہے نیپال کے دورہ بھی اسے سہیوگ دوستو پردان کیا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ ونستلی ویدیہ پیٹ میں سہیوگ کرنے والا دوسرا دیس کونسا ہے تو دوستو ونستلی ودھیا پیٹ کو جس دیش سے سہائیتہ ملتی ہے سیوگ ملتا ہے وہ ہے نیپال تو نیپال کے دورہ بھی اسے سیوگ پردان کیا جاتا ہے اس پرکار سے 1935 میں جب ان کی پتری شانتہ بھائی کا ندھن ہو جاتا ہے تب ان کی اسمرتی میں سانتہ بھائی شکشہ کٹر کی ستھاپنا کی گئی کون سیسن میں 1935 میں اور دوستو اس کا جو سنچالن کیا ہے وہ رتن ساستری کے دورہ کیا گیا جو ہیرہ لال ساستری کی پتنی تھی دوستو اور 1943 میں اسی سکشہ کٹیر کو یہ جو سکشہ کٹیر ہے دوستو ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے جیون کٹیر کی ستھاپنا کی دوسری سکشہ کٹیر کی ستھاپنا کی تو 1943 میں اسی سکشہ کٹیر کو ونستلی ودھیا پیٹ کے نام سے جانا گیا اس نام سے یہ پرسدھ ہوتا ہے اور آج بھی اسی نام سے پورے وشف میں جانا جاتا ہے اور دوستو یہ جو ونستلی ودھیا پیٹ ہے ورطمان میں ایک پرسدھ مہیلا وشو ویدھالے ہے جسے 1983 میں ڈیمڈ یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا اور نیپال ایک ایسا دیس ہے جو اسے سہائتہ یا سیوج پردانے کرتا ہے تو اس پرکار سے مہیلا وشو ویدھالے جو ونستلی پیدھا پیٹ کے نام سے پرسدھ ہے اس کی ستھاپنا بھی کس کے دوارہ کی گئی تھی ہیرالال ساستری کے دوارہ ہی کی گئی تھی تو یاد رکھے گا دوستو ونستلی پیدھا پیٹ اور سکشا کٹر اور جیون کٹر کے وشے میں کنفیوز مت ہوئیے گا دونوں کی ستھاپنا ہے جیون کٹر کی ستھاپنا پہلے ہوئی ہے تیس میں اور سکشا کٹر کی ستھاپنا پانچ ورس باد 1935 میں ہوئی ہے تو دونوں کو آپ الگ الگ یاد رکھے گا اور اسی کے ساتھ ستھاپنا ہو جاتی ہے جیپور پرجا منڈل کی جیپور پرجا منڈل تو دوستو ہیرہ لال ساستری کا جائپور پرجا منڈل کی ستھاپنا میں بھی کافی مہتپون یوگدان رہا ہے جائپور پرجا منڈل کی جو پرارمبھیک روپ سے ستھاپنا ہوئی ہے وہ ہوئی تھی 1931 میں کرپور چند پاٹنی کے دوارا تو اس کی جو ستھاپنا ہوئی ہے پرارمبھیک روپ سے وہ ہوئی ہے 1931 میں 1931 میں کرپور چند پاٹنی دوارا اس کی جو پرارمبھیک روپ سے ستھاپنا ہوئی جائپور پرجا منڈل کی وہ 1931 میں کرپور چند پاٹنی کے دوارا ہوئی دوستو پھر سے اس کا پنر گھٹن کیا جاتا ہے تو 1936 میں جمنا لال بجاج کے دوارا اس کا کیا کیا گیا پونر گھٹن کیا گیا جو جائپور پرزا منڈل تھا اس کا پنر گھٹن کیا جاتا ہے 1936 میں کس کے دوارا جمنا لال بجاج کے دوارا دوستو جائپور پرزا منڈل کے وشے میں آپ کو دو تکھے یہاں پر یاد رکھنا ہے اور آپشن کے حساب سے یہاں پر آنسر اپنا ٹک ہوگا دوستو جائپور پرزا منڈل کی پرارمبھیک روپ سے جو ستھاپنا ہوئی ہے وہ 1931 میں کرپور چند پاٹنی کے دوارا ہوئی تھی اور 1936 میں اس کی جو ستھاپنا ہوئی جائپور پرزا منڈل کی پنر گھٹت اس کو کیا گیا تو وہ جمنا لال بجاج کے دوارا کیا گیا تھا کس کے دوارا کیا گیا ساتھیوں جمنا لال بجاج کے دوارا اس کا پنر گھٹن کیا گیا تھا دوستو اس کے جو ادھاکش بنائے گئے تھے ادھاکش جائپور پرزا منڈل کے جو ادھاکش بنائے گئے تھے وہ تھے چرنجی لال مسترہ چرنجی لال مسترہ چرنجی لال مسترہ اس کے کیا بنائے گئے تھے ادھکش بنائے گئے تھے جبکہ اس کے جو مہا منتری بنائے گئے تھے مہا منتری مہا منتری تو وہ تھے ہیرہ لال ساستری تو اس کے مہا منتری کون بنائے گئے ہیرہ لال ساستری اس کے مہا منتری بنائے گئے تھے تو اس پرکار سے ونستلی سے باقائدہ جمنا لال بزاج کے دوارا ہیرہ لال ساستری کو بھولایا جاتا ہے اور انہی کے سہیوگ سے ان کے ساتھ مل کر کے جائپور پرجامانڈل کا پنر گٹھن کیا گیا تو 1936 میں جمنا لال بجاز کے طور پنر گٹھن کیا جاتا ہے افضلہ بنائے گئے تھے چننجی لال مصری اور مہا منتری بنائے گئے تھے کونے ہیرہ لال ساستری تو ہیرہ لال ساستری کو اس کا مہا منتری بنائے جاتا ہے اور دوستو اسی جائپور پرجامانڈل میں 1938 میں ساستری جی کے پریاسوں سے ساستری جی کے پریاستوں سے سیکھا واتی کسان سبھا سیکھا واتی کسان سبھا کا سیکھا واتی کسان سبھا کا ویلے ہوا تھا ویلے ہوا ٹھیکے دوستو آپ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں گے کہ 1938 میں ساستری جی کے پریاستوں سے ہی سیکھا واتی کسان سبھا کا ویلے جو ہوا ہے وہ کون سے پراجامندل میں ہوا ہے جائپور پراجامندل میں جائپور پراجامندل میں ہی سیکھا واتی کسان سبھا کا ویلے ہوا تھا 1938 میں اور وہ کس کے پریاستوں سے ہیرہ لال ساستری کے پریاستوں سے کون سی سنسطھا کا سیکھا واتی کسان سبھا کا تو سیکھا واتی کسان سبھا کا جو ویلے ہوا ہے وہ ہیرہ لاجساستری کے پریاس اسے 1938 میں ہوا ہے تو آپ کو یہاں بات بھی یہاں پر یاد رکھنی ہے اور دوستوں جائپور پرجا منڈل کے دوارہ ہی بارہ مارچ 1949 کو ایک دیوست بھی منایا گیا تھا جائپور پرجا منڈل کے دوارہ ہی بارہ مارچ بارہ مارچ 1949 کو جائپور دیوست منایا گیا جائپور دیوست منایا گیا دوستوں اب تک میں آپ کو چار دیوستوں کے وشے میں بتا چکا ہوں ایک تو جواہر دیوست منایا گیا تھا ایک کرشنا دیوست بھی منایا گیا ہے ایک سکسا دیوست بھی منایا گیا ہے اور ایک جائپور دیوست بھی منایا گیا ہے تو دوستوں یہ جو دیوست پرجا منڈل آنڈل کے دوران الگ الگ جلوں میں منایا گیا ہیں تو ان کو آپ الگ سے ایک جگہ پر لکھنے سارے دیوست کون کون سے کہاں کہاں منایا گیا ہیں تو ساتھ ان کو آپ ایک جگہ پر لکھ لیں گے تو جب بھی آگامی کوئی بھرتی پرکشہ ہوگی تو ان دیوست کو جرور پڑھ کے جائیں کیونکہ آج کل دیوست سے پوچھے جا رہے ہیں تو 12 مارچ 1949 کو جائپور دیوست بھی منایا گیا تھا کون سے پرجامندل کے دوران جائپور پرجامندل کے دوران اور 1938 میں ساشتری جی کے پریاسوں سے ہی سیکھا واتی کسان سبح کا جو ویلیہ ہوا تھا وہ بھی کس میں ہوا تھا جائپور پرجامندل میں ہی ہوا تھا اور دوستو 1940 میں 1940 میں ساشتری جی 1940 میں ساشتری جی پرجامندل کے پرجامندل کے ادھیакش بنے تھے ادھیакش بنے تو اس پرکار سے دوستو ہیرالال ساشتری بھی اس کے ادھیакش بنے تھے اور 1940 میں ہیرالالساستری جائپور پرجامندل کے کیا بن جاتے ہیں ادھیاکش بن جاتے ہیں 1940 میں ہیرالالساستری جائپور پرجامندل کے ادھیاکش بنے تھے اور اسی کرم میں 1942 میں 1942 کی بات ہے کہ بھارت میں بھارت چھوڑو آندولن پرارمب ہو جاتا ہے کونس آندولن دوستوں بھارت چھوڑو آندولن پرارمب ہو جاتا ہے مہاتمہ گاندھی کے دوارا انتیم وکلپ کے روپ میں یہ آندولن پرارمب کیا گیا تھا بریٹیس راج کے وردے جس میں نعرہ دیا گیا تھا کرو یا مرو تو دوستوں یہ جو بھارت چھوڑ آندولن پرارمب کیا گیا کیندریہ ستر پر تو اس کا پرباہ 35 ستر پر بھی پڑنا لازمی تھا اور راجستان میں بھی یہ آندولن پرارمب ہو جاتا ہے اور راجستان میں بھی ہر ریاست میں یہ آندولن چلا اور جائپور ریاست میں بھی اس آندولن کو چلانے کی ایک یوجنا بنائی جانے لگی تبھی جائپور ریاست اور ہیرہ لال جی ساستری کے مدھے ایک ایگریمنٹ سمپن ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے جنٹل مین ایگریمنٹ کون سا ایگریمنٹ ساتھیوں جنٹل مین جنٹل مین ایگریمنٹ ایگریمنٹ ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے دوستوں جو ہیرہ لال ساستری اور جائپور ریاست کے جو دیوان تھے دوستوں پردھان منتری تھے مرزا اسمایل تو ان دونوں کے مدھے یہاں ایگریمنٹ سمپن ہوا تھا اور یہ سمپن ہوا ہے بھارت چھوڑو آندولن بھارت چھوڑو آندولن کے سمئے یہاں جو سائنپ ہوا ہے بھارت چھوڑو آندولن کے سمئے ہوا تھا اور دوستوں تاریخ ہے اپنے دسمبر 1942 میں اسے سائنپ کیا گیا تھا دوستوں یہاں جینٹل مین ایگریمنٹ جو ہوا ہے دسمبر 1942 میں سمپن ہوا تھا بھارت چھوڑو آندولن کے سمئے کی یہ گھٹنا ہے اور دوستوں یہاں جو جینٹل مین ایگریمنٹ ہوا یہاں ہوا ہے ہیرہ لال ساستری ہیرہ لال ساستری ہیرہ لال ساستری اور جائپور ریاست کے جو دیوان تھے دوستو یہ جو مرزا اسمائل ہے یہاں جائپور کے دیوان تھے یہاں جائپور کے دیوان تھے تو ہیرالال ساستری اور مرزا اسمائل کے مدیہ ہی یہاں اگریمنٹ سمپرن ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے جینٹل مین اگریمنٹ دوستو یہ جو جینٹل مین اگریمنٹ تھا اس کی کچھ پرمک سرتیں تھیں یہ جو جنٹل مین ایگریمنٹ سمپن ہوا اس کی جو قرار میں جو مکھے باتیں تھی وہ یہ تھی کہ جائپور پرجا منڈل کے دوارہ بھارت چھوڑو آندولن میں بھاگ نہیں لیا جائے گا مطلب کہ ریاست کے وردھے ایسی کوئی کاریوواہی نہیں کی جائے گی جس سے کہ ریاست کو کوئی خطرہ اتپن ہو جائے ٹھیک دوستوں تو جائپور پرجا منڈل ریاست کے وردھے کسی بھی پرکار کا آندولن نہیں چلائے گا جائپور پرجا منڈل ریاست کے وردھے کسی بھی پرکار کا آندولن نہیں چلائے گا ٹھیک دوستوں جو جائپور پرجا منڈل ہے وہ ریاست کے وردھے کوئی بھی آندولن نہیں چلائے گا تو جائپور پرجا منڈل کے دوارہ ریاست کے وردھے کوئی بھی آندولن نہیں چلائے گا اور دوستوں اس میں یہ تیہ ہوا کہ جب پرجا منڈل ریاست کے وردھے کوئی آندولن نہیں چلائے گا تو جائپور ریاست کے دوارہ بھی اتردائی ساسر کی ستھاپنا کا پریاسر کیا جائے گا تو ریاست کے دورا اتردائی ساسن کی استھاپنا کا پریاس کیا جائے گا تو یہاں پر جو جنٹل مین ایگریمنٹ سمپن ہوا بھارت چھوڑوں آندولن کے سمائے یہ ہوا تھا دسمبر 1942 میں اور یہاں سمپن ہوتا ہے ہیرالال ساستری اور جو جائپور کے پردھان منتری تھے جائپور راجے کے جو دیوان تھے مرزا اسماعیل تو ان دونوں کے مددے یہاں قرار سمپن ہوتا ہے اور دوستوں اس میں سرتوں کا علیک تھا کہ جائپور پرجا منڈل کے دورا جائپور پرجا منڈل جو جائپور ریاست ہے اس کے ورد کوئی بھی آندولن نہیں چلائے گا جائپور پرجا منڈل ریاست کے ورد کوئی بھی آندولن یہاں پر نہیں چلائے گا اور ریاست کے دوارا اتردائی ساسن کی ستھاپنا کا پریاس کیا جائے گا اس پرکار سے ہیرالال ساستری یہاں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں دوستوں پرنتو جو جائپور پرجا منڈل تھا اسی میں ایک دوسرا دھڑا یہ کہتا تھا کہ وہاں بھارت چھوڑ آندولن میں بھاگ لے گا اور ریاست کے وردے کاریے واہی بھی کرے گا آندولن بھی چلائے گا تو بابا حریش چندر کے نترت میں دوسرا گھٹ اتھپن ہوا اور اس گھٹ نے آجاد مورچے کا نرمان کیا کس کا نرمان کیا آجاد مورچے کی ستھاپنا اپنے یہاں پر ہوتی ہے دوستوں آجاد مورچہ آجاد مورچے کی ستھاپنا اور دوستوں یہ جو آجاد مورچے کی ستھاپنا ہوئی تھی یہاں جینٹل مین ایگریمنٹ کے ورد ہوئی تھی کیونکہ یہ جو آجاد مورچہ تھا یہاں اسے سوکار نہیں کرنا چاہتا تھا تو آجاد موڑچے کی جو ستھاپنا کی ہے وہ کی ہے بابا بابا حریش چندر نے بابا حریش چندر کے دوارہ ہی آجاد موڑچے کی ستھاپنا کی گئی تھی ساتھیوں اور یہ جو آجاد موڑچا ہے اس نے بھارت چھوڑو آندولن میں بھاگ لیا تھا تو دھیان میں رکھئے گا دوستوں کی بھارت چھوڑو آندولن کے سمائے راجستان کی کس ریاست میں آجاد مورچے کا گھٹن کیا گیا تھا تو آجاد مورچے کا جو گھٹن کیا گیا تھا وہ جائپر ریاست میں کیا گیا تھا کون سی ریاست میں کیا گیا ہے جائپر ریاست میں کیا گیا ہے آزاد مورچے کا گھٹن ہے اور دوستوں آزاد مورچے کی استحاپنا کس کے دوارہ کی گئی ہے تو وہ کی گئی ہے بابا حریش چندر کے دوارہ کس کے دوارہ کی گئی ہے بابا حریش چندر کے دوارہ کی گئی ہے اور جینٹل مین ایگریمنٹ کا سمبند بھی کس ریاست سے ہیں جائپور پرجا منڈل سے ہیں جائپور ریاست سے ہیں اور جینٹل مین ایگریمنٹ جو سمپن ہوا ہے نمنا لکھت میں سے کس کس کے مدھی سمپن ہوا ہے تو ہیرالال ساستری اور مرزا اسماعیل کے مدھی سمپن ہوا ہے کون سے سن میں انیس سو بیانلیس میں تو آپ کو یہاں بات یہاں پر اچھے سے یاد رکھنی ہے آر ایس پریلیمس مینس اور انیس جتنے بھی چھوٹے بڑے ایکجامس ہیں یہاں سے پرشن پوچھے جانے کی سمبھاؤنا کافی زیادہ رہتی ہے اور کئی بھی بھنے ایکجامس میں سے اس ٹوپک سے دوستو پرشن پوچھے گئے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کوپی اور پین لے کر بیٹھے تاکہ ہاتھوں ہاتھ لکھ لیا کریں ساتھیو ٹھیک ہے تو نوٹ کرتے ہوئے چلیں گے آپ ان سب چیزوں کو اور اس پرکار سے آپ کو پانچ سے سات منٹ ہر سکرین پہ ہم دیتے ہیں تو اس دوران آپ ان کو لکھ لیا کریں دوستو جنٹل میں ایگریمنٹ سمپن ہوتا ہے دسمبر انیس سو بیانلس میں ہیرہ لال سازتری اور مرزا اسمایل کے مدیہ اس میں کچھ سرتیں تھی ایک تو یہ ہے کہ جائپور پرجامنڈل ریاست کی ورد آندولن نہیں چلائے گا اور دوسرا ریاست کے دوارا اتردائی ساسن کی ستھاپنا کا پریاس کیا جائے گا جب ہیرہ لال سازتری کے نترت میں آندولن نہیں چلا تب آجاد مورچے کا گھٹن کیا کس نے بابا حریش چندر نے اور بھارت چھوڑ آندولن میں بھاگ لیا تو اس پرکار سے دوستو یاد رکھیے گا اس کے وشاہ میں بھی نیکشٹ دیکھتے ہیں ہم دوستو جب 1946 میں بھارت کے لیے ایک سمیدھان سبھا کا گھٹن کیا گیا تین سو نیوانسی سدشیوں کی جو سمیدھان سبھا گھٹت کی گئی تھی تو اس سبھا میں ہیرہ لال سازتری بھی جائپور ریاست سے چونے گئے تھے تو سمیدھان سبھا کے سدشیے بھی رہے ہیں 1946 میں 1946 میں سمیدھان سبھا سمیدھان سبھا کے سدشیے بھی چونے گئے سدشیے چونے گئے ٹھیک ہے ساتھیوں جو 1946 میں یہ ہے سمیدھان سبھا کے بھی کیا چونے جاتے ہیں سدشیے کے روپ میں چونے جاتے ہیں اور دوستو انہوں نے سمیدھان سبھا میں سمان ادھیکاروں کے وشے میں جو ہے اپنی آواز اٹھائی تھی تو راجستان کے بھاہ کون سے نیتا تھے جنہوں نے سمیدھان سبھا میں سمان ادھیکاروں کی وقالت کی تھی یا سمان ادھیکاروں کو لاغو کرنے کی مانگ کی تھی تو وہ ہے ہیرہ لال جی ساستری تو سمان ادھیکاروں کو سمان ادھیکاروں کی سمان ادھیکاروں کی مانگ کی تھی ان کے دوارا جو ہے سمان ادھیکاروں کی مانگ کی گئی تھی ساتھیوں ٹھیک ہے تو ان کے دوارا سمان ادھیکاروں کی مانگ کی گئی تھی سمیدھان سبھا میں اور دوستو جب راجستان کے ایکی کرن کی پرکریہ پرارم ہوتی ہے اور چوتھے چرن کا نیرمان کیا جاتا ہے مطلب کہ مطسیہ پورو اور اس کے بعد سنیوکتو جو اپنے ورہد راجستان بنا بڑا راجستان تو اس کے یہاں جو ہے پردھان منتری بھی بنائے گئے تھے ورہد راجستان کا گٹھن ورہد راجستان ورہد راجستان کا گٹھن کیا جاتا ہے مطسیہ پورو سنیوکتو اور ورہد اس کے بعد سنیوکتو ورہد سنگ اور راجستان تو دوستوں جب ورہد راجستان کا گھٹن کیا گیا انیس سو انانچاس میں جب ورہد راجستان کا گھٹن کیا گیا تیس مارچ تیس مارچ انیس سو انانچاس کو ٹھیک ہے ساتھ ہوں تیس مارچ انیس سو انانچاس کو جب ورہد راجستان کا گھٹن کیا جاتا ہے تو جائپور کا ویلے بھی کر لیا جاتا ہے چار جلے سمیلت کیے گئے تھے جائپور جیسل میر بیکانیر ٹھیک ہے دوستوں اور جوتپور تو 30 مارچ 1949 کو جو ورحد راجستان کا گٹھن کیا گیا اس میں جیپر کا بھی ویلے کر لیا جاتا ہے اور ورحد راجستان کے پردھان منتری کون بنے تھے وہ تھے ہیرالال ساستری تو یہ اس کے پردھان منتری بنے تھے پردھان منتری پردھان منتری کون بنے ساتھ ہیرالال ساستری ہی اس کے پردھان منتری بھی بنے تھے ہیرالال ساستری جو ہے کس کے پردھان منتری چنے گئے ورہد راجستان جس کا گھٹن کیا گیا تھا 30 مارچ 1941 کو تو جو جیپور کا ویلے کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو پردھان منتری بنے وہ کون بنے ہیں ہیرالال ساستری اس کے پردھان منتری بھی چنے گئے تھے دوستوں یہ راجستان کے پہلے منونیت مکھے منتری بھی رہے ہیں ہیرہ لال سازتری راجستان کے پہلے منونیت مکھے منتری بھی یہاں رہے ہیں لوک سبھا کے سدسیے بھی یہاں رہے ہیں تو راجستان کے پہلے منونیت مکھے منتری بھی رہے ہیں راجستان کے پہلے منونیت مکھے منتری بھی یہاں رہے ہیں ساتھیوں اور انہی کے سمیں پہلی بار سمبھاگی ویوستہ راجستان میں شروع کی گئی تھی تو پہلی بار سمبھاگی ویوستہ پرارمب کی گئی تو انہی کے سمیں جو ہے سمبھاگی ویوستہ پرارمب کی گئی تھی تو یہ جو ہے دوستوں یہاں راجستان کے پہلے منونیت مکھے منتری بھی رہے ہیں ساتھیوں انہی کے دوارہ اپنی ایک آتم کتھا بھی لکھی گئی تھی پرتیکش جیون ساستری انہی کے جو آتم کتھا ہے اسے پرتیکش جیون ساستری کے نام سے جانا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں لوک سبھا کے سدسیے بھی رہے ہیں اور کونسی لوک سبھا کے دوسری لوک سبھا کے سدسیے رہے ہیں تو انہی سو ستاون میں سوائی مادھوپور سے دوسری لوک سبھا کے سدسیے بھی یہاں رہے ہیں سدسیے چونے گئے ٹھیکے ساتھیوں تو یہاں دوسری لوک سبھا کے سدسیے بھی چونے گئے تھے کہاں سے سوائی مادھوپور سے اور بات کر لیتے ہیں ان کی جو ہے آتم کتھا کے وشے میں تو پرتیکش جیون ساستری پرتیکش جیون ساستری پرتیکش جیون ساستری یہاں جو پرتیکش جیون ساستری ہے یہاں ہیرہ لال ساستری کی آتم کتھا ہے ہیرالال ساستری کی آتما کتا ہے پرتکش جیون شاستری دوستوں 1974 میں 1974 میں ونستلی میں ان کا ندھن ہو جاتا ہے ان کا ندھن ہو گیا تو ان کا جو ندھن ہوا ہے ساتھیوں وہ کہاں پر ہوا ہے ونستلی میں ہوا ہے اور 1974 میں ان کا ندھن ہو جاتا ہے کہاں پر وہ ہو جاتا ہے ونستلی میں تو ایک بار پھر سے ہم اس کو ریوائز کریں گے دوستوں کی راجستان کے پہلے منونیت مکہ منتری بھی کون رہے ہیں ہیرالال ساستری جن کے دوارہ ہی سمبھاگی ویوستہ بھی یہاں پر پرارم بکی گئی ہے 1957 میں سوائے مادوپور سے دوسری لوگ سبھا کے یہاں سدس سے بھی رہے ہیں اور پرتیکس جیون ساستری ان کی آتم کتھا ہے تو پرتیکس جیون ساستری راجستان کے کس راجنیتہ کی آتم کتھا ہے دوستوں پرتیکس جیون ساستری ہیرالال ساستری کی آتم کتھا ہے اور 1974 میں ونستلی میں ان کا کیا ہو گیا تھا ندھن ہو گیا تھا تو ایک بار ہم پرارم بسے اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہیرالال ساستری کے ویشے میں دوستوں ہیرالال ساستری کا جو پورا جیون کال رہا ہے وہ 1899 سے اور 1974 تک ہے جنم ہوا ہے نومبر کے مہینے میں تاریخ تھی چوبیس سال تھا ٹھارہ سو نینیانوے کا اور جوبنیر جیپور میں ان کا زنب ہوا ہے پتا کا نام تھا نارائن جوسی ماتا تھی ممتا جوسی ٹھیک ہے دوستو تو ماتا کا نام ممتا جوسی ہے بات کریں اگر ان کی شکشہ کے وشے میں تو میٹرک تک کی جو شخصہ سمپن کی ہے وہ کہاں سے کی ہے جوبنیر جیپور سے کی ہے جبکہ اگر کولیج شکشہ کے بارے میں ہم بتانا چاہیں تو انہوں نے بی اے پاس آؤٹ کیا ہے مہراجہ کولیج جیپور سے جس کے تھا اپنا 344-45 میں سوائی رام سنگھ دیتیے کے ساسنکال میں ہوئی تھی اور دوستو ان کا جو اپنام ہے وہ ہے راجستان کا لوہ پروش بین کو کہا جاتا ہے دوستو راجستان کا لوہ پروش اس لیے کہا گیا ان کو کیونکہ ان کے دوارہ جب راجستان کے ایکی کرن کی پرکریا چلی تو کئی ریاستوں کے راجاؤں سے انہوں نے سمپرک کیا اور ان کو جو ہے اس بات کے لیے راجی کیا کہ وہ راجستان میں بھی لے ہو جائیں ٹھیک دوستو تشلی ان کو راجستان کا لوہ پروش بھی کہا جاتا ہے دوستو 1921 سے 1927 تک یہ راج کیے سیوہ میں بھی رہے ہیں انہوں نے اجمیر کے میو کولیج میں بھی پڑھایا ہے جہاں پر کیول انگریز پڑھایا کرتے تھے پر انہوں نے بھی اجمیر کے میو کولیج میں پڑھایا دوستو جیپور کے گرہ ویبھاگ اور ویدیس ویبھاگ میں بھی یہ ہے نوکری کرتے ہیں 1927 تک اور 1927 میں ان کا سمپرک کن سے ہو گیا ارجن لال سیٹھی سے ہو جاتا ہے اور دوستو ان کے سمپرک میں آنے کے بعد یہ ہے نوکری سے تیاغ پتری دے دیتے ہیں اور ایک شپت لیتے ہیں کہ آجیون بنا ویتن کے کام کروں گا تو آجیون بنا ویتن کے کام کرنے کی انہوں نے شپت لی ہے اور مکھے منتری کے بننے کے بعد بھی اپنی تنخواہ کا اپیوگ نجیہیت کے لیے انہوں نے نہیں کیا ہے ساتھیوں اور جیون کٹر نامک ایک سنستہ کی اس تھاپنا کر دی کون سے سن میں 1929 میں تو 1929 میں یہ ہے جیون کٹر کی بھی اس تھاپنا کر دیتے ہیں کہاں پر ونستھلی جو نیوائے کے پاس ہے ٹونک میں دوستو تو وہاں پر انہوں نے جیون کٹر کی اس تھاپنا کی جس کے سنستہ پکتے کون ہیرہ لال جی ساستری اور دوستو اس کا ادشش کیا تھا تو اس کا ادشش تھا گرام سوراج کو وکشت کرنا اور وستر سواو لمبن کو بڑھاوا دینا تو یہ اس کا ادشش تھا 1930 میں ہی انہوں نے پرلی پرتکشا نمو نمہ نامک ایک گیت کی بھی کیا کی تھی رچنا کی تھی ساتھیوں اور اسی کرم میں دیکھتے ہیں ہم 1935 میں ان کی جو پتری تھی شانتہ بھائی ان کا نیدن ہو گیا تو شانتہ بھائی کی اس مرتی میں ہی انہوں نے ایک سنستہ کی ستھاپنا کرتے ہیں ونستلی میں ہی جو محلہ سکشا کا ایک پرمک کیندر بنتا ہے تو شانتہ بھائی سکشا کو ٹرکیس تھاپنا 1935 میں ہوئی دوستو اس کا جو سنچالن تھا وہ ان کی پتنی رتن ساستری کے دوارہ کیا جاتا تھا اور 1943 میں یہاں ونستلی ودھیا پیٹ کے نام سے پرسدھ ہوتا ہے اور دوستو یہاں جو ونستلی ودھیا پیٹ ہے بھارت کا پرسدھ محلہ وشو ودھیا لے ہے اور 1983 میں اسے ڈیمڈ یونیورسٹی کا درزہ پرابت ہوتا ہے اور اسے نیپال کے دوارہ بھی سیوگ پردان کیا جاتا ہے ساتھیوں جائپور پرجامندل کا گھن جو ہوا اس میں بھی ہیرہ لاجی ساستری کا اہم یوگدان رہا ہے 1931 میں کرپور چند پاٹنی کے دوارہ پرارم بک روپ میں جائپور پرجامندل کی ستھاپنا کر دی گئی تھی 1936 میں جمنا لال بجاج کے دوارہ جائپور پرجامندل کا پنر گھن جس کے ادھکش کون بنے چرنجی لال مصر بنے ہیں اور مہامنتری بنائے گئے تھے کون ہیرہ لاجی ساستری اور دوستو اسے کرم میں آگے بڑھتے ہیں 1938 میں ساستری جی کے پریاسوں سے ہی جو سیکھا واتی کسان سبھاتی اس کا بھی بلے کس میں ہو گیا جائپور پرجامندل میں ہو گیا اور 12 مارچ 1949 کو جائپور پرجامندل کے دوارہ ہی جائپور دیوست بھی منایا جاتا ہے اور 1940 میں جو ہیرہ لاجی ساستری تھے وہ پرجامندل کے ادھکش بھی بنے ہیں دوستو یہاں پر اپنے اور اگلے 1942 میں ساتھیوں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بھارت چھوڑو آندولن کے سمائے جسے جینتلمن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اور اس ایگریمنٹ سے ہیرہ لاجی ساستری کا سمبند رہا ہے تو دوستو بھارت چھوڑو آندولن کے سمائے دسمبر 1942 میں ہیرہ لاجی ساستری اور جائپور کے جو دیوان تھے ایک ایگریمنٹ شائن ہوتا ہے دوستو اور یہ جو ایگریمنٹ تھے اس میں کچھ پرمک سرتیں تھیں جن میں ہے تو جائپور پرجامندل جائپور ریاست کے ورد کو آندولن نہیں چلائے گا دوسری سرت یہ تھی کہ ریاست کے دوارہ اتردائی ساسن کی ستھاپنا کا پریاں سے کیا جائے گا تو دوستو جب جائپور پرجامندل کا یہ جو ایگریمنٹ ہوا کہ وہ ریاست کے ورد آندولن نہیں چلائے گا تو اسی بات کو لے کر دوسرا گھٹ تیار ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے آجاد مورچے کی ستھاپنا اور دوستوں یہ جو آجاد مورچہ تھا اس کی ستھاپنا کی تھی بابا حریش چندر نے کس کے دورا کی گئی ساتھیوں بابا حریش چندر کے دورا اور دوستوں اس آجاد مورچے نے بھارت چھوڑ واندولن میں بھاگ لیا تھا پرجا منڈل کی اور سے اور ساتھیوں اگلے کرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1946 میں جو ہیرالات ساستری ہیں وہ سمیدھان صحرح کے سلسے بھی چنے گئے انہوں نے سمیدھان صحرح میں سمان ادیکاروں کی مانگ کی تھی اور ورہد راجستان کا جب گھٹن ہوتا ہے 1949 میں مطلب کی 30 مارچ 1949 کو ایکی کرن کا چوتھا چرن ایکی کرن ایکی کرن کا چوتھا چرن تھا یہ ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایکی کرن کا جب چوتھا چرن سمپن ہوتا ہے دوستوں تو ایکی کرن کے چوتھے چرن میں جائپور کا ویلے ہوتا ہے راجستان میں تو اس کے پردھان منتری بھی کون بنے تھے ہیرہ لال ساشتری بنے تھے اور اسی کرم میں راجستان کے پہلے جو منونید مکھے منتری رہے ہیں وہ بھی کون رہے ہیں ہیرہ لال ساشتری انہی کے سمیں پہلی بار سنبھا کی ویوستہ لاغو ہوئی انیس سو سکتاون میں سوائے مادوپور سے دوسری لوگ سبھا کے یہاں سدسیا بھی چنے جاتے ہیں پرتکس جیون ساشتری ہیرہ لال جی ساشتری کی کیا ہے ساتھیوں آتم کتا ہے کافی مہت پون ہے یہ یاد رکھئے گا دوستوں کہ پرتکس جیون ساشتری کس کی آتم کتا ہے ہیرہ لال ساشتری کی اور انیس سو چوہتر میں بنستلی میں ہی انکانی دن ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے راجستان کے ویکتتوں کی جو سنکھلا ہم پڑھ رہے تھے اس میں آج ہم نے ہیرہ لال جی ساشتری کے وشہ میں پڑھا ہے دوستوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے راجستان کے جو جلا درسن کا پروگرام ہوا تھا اس کی قویج آپ دیکھیں گے تو کافی محنت سے کافی گور کر کے آنسر آپ دیا کریں آنسیس سر کے نردیسن میں کافی مہت پون پرسناب سے پوچھے جاتے رہے ہیں وہ لوگ آپ کے لئے اتنا محنت کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑی محنت آپ نے لیے کیجئے ساتھیوں اور اس پرکار سے کابوے کلاسیج کے ساتھ بنے رہی گیا ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دھنیواز موسیقی